اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس انٹیلیجنس بیورو آج بھی کے ریٹن ٹیسٹ کی آپ لوگوں کو پتہ کروڑن برسلپ آ چکی ہیں تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انٹیلیجنس بیورو کے ریٹن ٹیسٹ میں ٹپس دینے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے چند باتیں بتاؤں گا کہ ان باتوں کو آپ لوگوں نے لازمی فالو کرنا ہے احتیاطی تدابیر ہی سمجھ لیں ان باتوں کو آپ لوگوں نے لاز بھی فالو کرنا اگر آپ ان باتوں کو فالو کر رہے گا تو آپ لوگ کا جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ انشاءاللہ پاس ہوگا ٹھیک ہے جو باتیں بتاؤں کون پر لازمی سے عمل کرنا اور آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ لوگوں نے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لئے کے لئے کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا وہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتے ہو تو ویڈیو کو انتقلات میں دیکھئے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے واتس اپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپچن میں موجود ہے آپ لوگوں نے جو آئین کار لینا جاکہ ٹھیک ہے تو یہاں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں نمبر جو ایک سب سے ضروری بات ہے کہ آپ لوگوں نے جب پیپر دینے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے پیپر پیپر دینے بیٹھنا ریٹن ٹیسٹ آپ لوگ کو پیپر دے دیا جاتا ہے وہ ایم سی کو اس ٹائپ پیپر ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کام کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ کا جو ہے اس میں جو جو کوششن آپ لوگ کو آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیپر کو شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس ہی پڑھائی کے دوران جب آپ پیپر پڑھ رہے ہوں گا تو جو پہ جو سوال آپ کو آتا ہوگا اس کو اپنے حال کرتے جانا ٹھیک ہے سال کے طور پر آپ کا سو نمبر کا پیپر اور آپ اس کو کوششن نمبر ایک سے لے کر اینڈ تک پڑھ رہے ہو تو آپ نے پڑھتے جانا اور جو کوششن آپ کو آتا ہے وہ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے میورز یعنی کہ جو آپ کو کوششن آتے ہوں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ کوششن آنا کرنے یہ آپ کو کلیر ہو گیا اس کے بعد جو کوششن نہیں آتے کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے وہاں پر اپنا دماغ لڑانا اور اچھے طریقے سے جو آپ کو اچھا لگے کوششن چھوڑ کے کوئی نہیں آنا کیونکہ اس میں نیکٹر مارکنگ نہیں ہوگی آپ لوگ سب کو اپنے اینڈ تک کر کے آنا جو نہیں آتا اس کا کوئی تکہ لگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تکہ لگا دیں لیکن کر کے آنا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں نیکٹر مارکنگ نہیں ہے آپ لوگ کی پیپر آپ لوگ کا جو ہوگا وہ انگلیش لینگویج میں ہوگا ریٹن ٹائم میں ہوگا کمپیوٹر پر آپ لوگ کا پیپر نہیں ہوگا ریٹن ہی ہوگا پیپر پر ٹھیک ہے تو پاسنگ مارکس تو اس میں آپ کی کام ہوتے ہیں لیکن میریٹ میں آنے کے لیے آپ لوگ کو ستر پلاس نمبر لینے پڑھیں گے ٹھیک کسی بھی پوسٹ پر میریٹ پر آنے کے لیے آپ کو ستر پرسنٹ نمبر ستر سے اوپر نمبر لینے پڑھیں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ لوگوں نے بک لے لینی ہے بزار سے کوئی بھی بک لے لیں یا پھر آپ لوگوں نے ان کے پریویس پیپر کو اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے ان کا سلیبس وائز لے کا ٹوپکس کو کور کرنا یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو اپنی پیڈ کلاسز میں بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پر مابلہ کوئی اور مینڈر کرواتا چلو کہ اگر آپ لوگ آن لائن کلاسز دینا چاہتے ہیں اس کی ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ریٹن ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے تو ہماری آن لائن کلاسز سٹارٹ ہیں آئی بی کی ریٹن ٹیسٹ کی تیاری میں تو وہ اگر آپ جو آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے واٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے چارجز ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی مزید اگر آپ لوگ کا اس حوال سے کوئی سوال ہے کوئی کو اچھا نہ تو آپ کو کنیچر کومنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا امید کرتا ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو چلے گے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک دے اجازت اللہ حافظ